آج جو ریسپیز لے کے آئے ہیں وہ ساری ناشتے سے ریلیٹڈ ہیں ساری ڈشیز جو ہے وہ مینیو جو ہے وہ ناشتے کا ہے بہت ہی مزیدار اور کوک سی ریسپیز آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ پینکیکس بنائے چاکلیٹ فلنگ والے پینکیکس ہیں بہت ہی مزیدار اور ریمی سے ان کی ریسپی دیں گے سیکنڈ میں ہم نے بنائی جی ہوم میٹ کلچے بہت ہی دیلیشیس اور مزیدار سوف کلچوں کے ریسپی دیں گے تھرڈ پہ ہے سرسوں کا ساغ اور مکس ساغ ہے یہ تقریباً اور دیسی گھی میں بنا ہوا ہے سب سے پہلے پینکیک کی ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک بول کے اندر ہم نے لے لینے دو ایگ اور دو ایگ لے کے ہم نے یہاں پہ ون ٹی سپون کے قریب وینیلا ایسنس ایڈ کرنا ہے آج جو پینکیک بن رہے ہیں وہ چاکلیٹ فلنگ کے ساتھ ہیں اور پریزنٹ بھی ہم ان کو چاکلیٹ کے ساتھ ہی کریں گے دو ایڈے لے لیے اس کے اندر وینیلا ایسنس لے لیا اور تقریباً آٹھ چمچ آپ نے ٹیبل سپون جو ہوتے ہیں وہ پیسیوی شکر کے چینی کے سوریس کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں تو یہ ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ لائٹ سا فلفی سا ہو جائے اور ہینڈ ویس کی مدد سے یہ ایک سے دو منٹ کے اندر بہت مزیدار اور فلفی سا بیٹر آپ کا تیار ہو جائے گا اچھی طرح بیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم تقریباً ون کپ ہم نے دودھ لیا ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے ہاف کپ دودھ میں اسٹیج پہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھا سا مزید لیکوڈ شیپ میں لے آئیں گے اور اس کے اندر تقریباً دو کپ جو ہے وہ میدہ ایڈ کرنا ہے اسٹیج پہ دو کپ میدہ ایڈ کریں گے اور پھر اس کی مکسنگ ہم سٹارٹ کریں گے اور جیسے جیسے ہمیں دودھ جو ہے وہ ضرورت ہوگا تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس اپنے بیٹر کو جو ہے وہ تیار کر لیں گے اچھی طرح اب اس کی مدد سے ہم نے اس کو چلایا اور تقریباً چارٹ سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب جہاں پہ اینڈ پہ میں نے آئل جو ہے وہ شامل کیا ہے اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے جو ہے وہ بیکنگ پاورڈر ایڈ کیا ہے آپ ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں نے ون ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر کے اندر ایڈ کیا ہے بیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانسسٹنسی جب بیٹر کی اتنی ہو جائے گی تو اٹس مین کہ یہ بیٹر آپ کا پین کے کے لئے تیار ہے بہت ہی لیکوڈی شیپ بھی نہ ہو بہت تھک بھی نہ ہو یہاں پہ ایک نانسٹک پہن لینا ہے اس کے اندر ہلکا سائل لگا کے ٹیشو کے ساتھ آپ نے صاف کر لینا ہے تاکہ پہنکیک ہماری اچھے سے بنے کسی بھی چمچ کی مدد سے ہم نے یہاں پہ پہنکیک کے لیے یہاں پہ بیٹر ڈالا ہے اور اس کے درمیان میں ہم جو چاکلیٹ چنگز ہوتے ہیں وہ رکھیں گے چاکلیٹ چپ جس بولتے ہیں وہ رکھیں گے اور اچھی طرح ان کو سپریڈ کرنے کے بعد ہم اگین بلکل تھوڑا سا جو ہے وہ یہ پہنکیک کا بٹر جو ہے وہ ان کے اوپر سپریڈ کر دیں گے تاکہ یہ اوپر سے کور ہو جائیں بہت تیز آنچ آپ نے نہیں رکھنی میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو بنانا ہے جب ایک سائیڈ آپ کی پہنکیک کی کوک ہو جائے گی بلکل یہ والا کلر چاہیے ایکزیکٹ پہنکیک کا یہ کلر بہت ہی اچھا کلر جو ہے وہ آ جائے گا آپ کا تو آپ نے اس کو ٹرن کر لینا ہے دوسری سائیڈ بھی ہماری جھڑپٹس ہی ہو جائے گی دونوں سائیڈوں کو باری باری تھوڑی دیر پہ اچھی طرح آپ نے اس کو کک کر کے بلکل اس شیپ میں جب جی آ جائیں گے کلر تو آپ نے سیپریٹ کر لینا ہے اسی طرح دوسرا پہنکیک کے لیے بھی ہم بٹر ڈار رہے ہیں آپ نے ایک ہی جگہ پہ اس کو سپریڈ کرنا ہے تو یہ خود ہی جو آپ نے بٹر بنایا ہے یہ بلکل پھیل جائے گا اتنا جتنا آپ کو چاہیے ہوگا تو بہت لیکوڈ رکھیں گے بہت زیادہ پھیل کے پتلی چپاتی بان جائے گا اور بہت تھک اگر آپ کا بٹر ہوگا تو یہ جو ہے وہ پھیلے گنی پہنکیک کی شیپ میں نہیں آئے گا تو اسی طرح ہم نے سارے پہنکیکس ون بے ون کر کے دونوں سائیڈوں سے ان کو اچھی طرح کلر دیا بلکل لائٹ گولڈن سا یہ کلر بہت یمی سا ہوتا ہے بچوں کے یہ بہت زیادہ فیورٹ ہوتے ہیں اور چاکلیٹ کی چونکہ فیلنگ کے ساتھ بنے ہیں تو یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسیپی اور انشاءاللہ آپ کے ٹیبل میں ناشتے میں بہت سب کو پسند آنے والے ہیں اسی طرح ون بے ون کر کے یہ سارے میں نے تیار کیے اور جب یہ تیار ہوگے تو ان کو ہم نے درمیان میں سے کٹ کر لینا ہے بلکل یعنی ہاف آف کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں جو ہم نے چاکلیٹ چپ رکھے وہ کتنی اچھی لکھ دیں گے اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت اچھے لگیں گے اینڈ پہ جب آپ اس کو سرونگ کرنے لگیں تو اپنا جو چاکلیٹ سیرپ ہے ان کے اوپر اچھی طرح سپریٹ کر دیں دوسری طرح بڑھے کے پائے ہم نے رکھے پانی ڈال کے پائے ساف سترے کر کے کٹ کر کے ڈالے اس تمام گرم مثالیں اس کے اندر ڈالے زیرہ موٹی علاچی اور اس طرح کے جو گرم مثالیں ہوتے ہیں وہ ڈالنے ہیں اور اس کے اندر دو سے تین ٹیماتر ڈالے یہاں پہ تین سے تقریباً چار ٹیبل سپون جنجر اور گالک کا میں پیسٹ ڈال رہی ہوں اور آئل تقریباً میں نے ہاف کپ آئل جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہے اور بڑھوں جو پائے تھے ان کو تو ہم نے سارا دن کو کیا بہت زبردست سے یہ پائے جو ہے وہ تیار ہوئے ان کو تقریباً پہلے میں نے دو سے تین تین گھنٹے یہاں پہ گلا لیا اور پھر اس ٹیج پہ میں نے کچھ مثالیں گرم مثالیں اور ٹیماتر پہلے ڈال دیے اب اس ٹیج پہ میں نے اس کے اندر لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے اور گی ڈال دی ابھی دو سے تین گھنٹے ان کو مزید ہم اچھی طرح جو ہے وہ گلائیں گے پائے تو ہماری جو ہے وہ صبح چڑھتے ہیں اور شام میں اترتے ہیں یہ اتنی اچھی طرح ہو جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیج پہ ہمارا پانی جو ہے وہ کافی ڈائے ہو گیا اور یہاں پہ اس ٹیج پہ میں نے ان کو اچھی طرح بھون لیا ہے بہت اچھی طرح تین سے چار چار پانچ منٹ تقریباً میں نے ان کو لگایا اور بہت اچھی طرح ان کو ایک دفعہ بھوننا ہے بھون کے پھر آپ کو جتنا پانی جو ہے وہ پائے ان کے اندر رکھنا ہوتا ہے رکھ کے آپ اس کے اندر ایڈ کر کے جو ہے ان پہ گھنٹا ڈیڑ گھنٹا پھر ان کو دیں گے اور بہت یمی اور مزیدار سے پائے جو ہے وہ یہ ہمارے ناشتے کے لیے وہ تیار ہو چکے تھے دو ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں نیکسٹ ریسیپی میں انشاءاللہ یہ کلچے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جسے آپ پائے کے ساتھ ساک کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اسی وجہ سے کلچوں کے ریسیپی انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی میں اس کو سم اپ کریں گے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ